نمسکار مطرو مطرو یہ بات الگ ہے کہ ہم لوگ سوہم نہ کیول بھولنے کے ابھیست ہو گئے ہیں بلکہ بھولنا بھی چاہتے ہیں بہت ساری باتوں کو لیکن اگر اس طرح سے یہ ایک درشتی کو نظریہ بن جائے کہ ہم سمرن شکتی کے لوپ ہو جانے کی کامنا کرتے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا یہ کامنا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے یہ ستی ہمیں بہت سارے جیون مولیوں سے دور بھی لے جاتی ہے اور اس بشے میں میں تھوڑا سا ایک اور سندرب دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک بیکتی کی پنیتی تھی تھی یہ دنوں کی بات ہے مہینوں یا سبتاہوں کی بات نہیں بیکتی یہ ایسا مہتوپور جس کی پتنی جس کے شوصر اور جس کے بیٹے کو بھارت سرس نے مل چکا تھا اتنا مہتوپورن بیکتی اور اس کی پنیتی کو بلکل سرسری روپ سے بھلائی دیا گیا کسی نے یاد بھی نہیں دیا اور یہ اس بیکتی کی اس شخصیت کی داستان ہے جس شخصیت نے نہ کیول راج نیتی میں سوست پرمپراؤں کو جرم دیا بلکہ سنصدیر راج نیتی میں بھی بہت ساری نئی پرمپرائیں ڈالی اور سوست پرمپرائیں ڈالی اور تیسری بات یہ تھی کہ پترکارتہ کے ایک شیطر میں بھی مولک روپ سے اس کا افدان اس کا یوگدان کبھی بھی بھولایا نہیں جا سکتا لیکن سب باتیں ہم بھول چکے ہیں ابھی کیونکہ دو چار دن کی بات ہے جب ان کی پنیتی تھی تھی تو کسی نے یاد نہیں کیا جد جب ان کی سنتانے جو ہیں وہ آج بھی ہیں اس میں کوئی سندے نہیں ان کی پتر ودو جو ہے وہ بھی بقائدہ سکریہ راج نیتی کا حصہ ہیں اور ان کا جو ہوتا ہے وہ بھی سکریہ راج نیتی میں ہے لیکن کسی نے بھی ان کا ذکر چھیڑنا بھی چرچہ کرنا بھی اچت نہیں سمجھا ہو سکتا ہے کہ ان سب کے پاس کوئی دلیل ہو اس بارے میں کوئی کارن ہو لیکن اس ویکتی کے جیون کے بارے میں جب بھی آپ درشتی بات کریں گے تو آپ کو کوئی بھی ایسا کارن دکھائی نہیں دے گا جو آپ کو یہ سجھاپ دے یا آپ کے سامنے یہ ایک روپ ریکھا رکھے کہ یہ ویکتی مہتر پور نہیں تھا اس کو جب بھول جائے میں جس شخص کی بات کر رہا ہوں فیروز گاندھی اب فیروز گاندھی کا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنم بھی ستمبر ماہ میں ہوا تھا اور پنیتی تھی بھی ستمبر ماہ کی آتی ہے اور انہوں نے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ وہ لوگ سبا کے لمبے عرصے تک صدسے رہے ہیں اور نرواتی صدسے کے روپ میں انہوں نے جو کیرتیمان ثابت کیے تھے آج ان کی سنتانوں کے کام وہی کیرتیمان آ رہے ہیں اور تھوڑی سی جانکاری آپ کے ساتھ سانجی کرنا بڑا ضروری ہے کہ ان کا سنبند مول روپ سے ایک پارسی پریوار سے تھا اور یدے پیر نہرو پریوار اپنے ہاپ میں اس بات کا ایک پرکار سے پرتیک بننے کی لالسا لیے ہوئے تھا کہ کوئی دھارمک یا کوئی جاتیگر پوروہ گرے ان کے پریوار میں نہیں تھا لیکن ستی بلکل اس کے بپریت تھی فیروز گاندھی کے معاملے میں فیروز گاندھی سوادھینتہ سنگرام میں بھی سکریے رہے جیل بھی گئے اور ایک سمیہ تو ایسا بھی آیا جب شریمتی اندرہ گاندھی ارثات اپنی پتنی کے ساتھ دونوں نے ایک کٹھے یہ ایک ستیگرہ میں بھاگ لیا اور دونوں ہی جیل ایک ساتھ گئے جب اتنی ساری اعتحاسک گھٹنائیں اعتحاسک پریویش ہمارے سامنے ہیں تو ایسے ایسے ویکتی کی جنمتی تھی اور پونیتی تھی جو دونوں ہی ساتھ ساتھ ہیں وہ بلکل اس کو بھلا دیں یا اس کی اکشہ کرتے ہیں یہ سمبب نہیں ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا پریچہ اپنا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ کبھی ایسا نہ کریں اور مول روپ سے یہ پریوار اس کا جو پشتینی جو آواز ہے وہ گجرات میں ہے پتہ بمبئی کے ایک محلے میں ہی ان کا بڑا اچھا بڑیا راج کی رہن سین والا نواز تھا اس میں کوئی سندینی کی اچھا نواز تھا اور پتہ مول روپ سے ایک انجینئر تھے بعد میں وہ ایک پد ہوتا تھا بریٹش شاسن میں وارنٹ انجینئر تو وارنٹ انجینئر اور بھی آپ سمجھیں بھی ایک فیتی زیادہ لگی ہوتی تھی تو وارنٹ انجینئر کے روپے سیوارت تھے اور اب ان کی بہت دو بہنیں بھی تھی دونوں بہنوں کے جو پریوار ہیں وہ بہت لمبے چھوڑے ہیں اور بڑے پرتشرت پریواروں میں ان کی گنتی ہوتی ہے تو مول روپ سے فیروز جو ہیں وہ بھی فیروز کا پریوار بھی دکشنی گجرات کے بھڑوچ کشیطر اپنی نام سنا ہوگا وہاں کا نوازی ہے اور پیترک رہ ابھی بھی وہاں پر یہ ہے فیروز بعد میں اپنی جب پتہ کی مرتیو ہو گئی تو اس کے بعد یہ الہباد میں آکے بس گئے اور الہباد میں نہرو بھی اکثر سکریے راج نیتی میں رہتے تھے تو ایک بار ایسا بھی ہوا کہ کملہ نہرو ان کی پتنی یعنی اندرہ گاندی کی ماں وہ گمبھیر روپ سے بیمار پڑ گئی اور ایک اندولن کے دوران ہے یہ بے ہوش بھی ہو گئی دھرنا دینے آئی تھی اس وقت جذبہ تھا بڑے چھوٹے سبھی گھرانوں میں کہ کچھ نوں کچھ کرتے رہنا ہے سامراج باتی ویبستہ کے خلاف اندولن میں بھاگی داری اپنی ضروری ہے اور کملہ نہرو بھی اسی ایک کالج کے سامنے دھرٹنے پر بیٹھنے کی کوشش میں یا مشکت میں آپ کہہ لیجئے کہ وہی پر بے سدھ ہو گئیں گرمیوں کے دن تھے بے ہوش ہو گئیں اللہ وہ فیروز تھا اور فیروز نے بعد میں ان کی سیوہ اتنی زیادہ کی کہ ان کو لگا کہ گھر کا بچہ کوئی سیوہ کرتا ہے تو بڑیا اس سے پروہابی ہو اور انہی دنوں میں اس کا سمپرک اندرہ گاندھی تب اندرہ نہرو ان کے ساتھ بھی ہوا اور دونوں میں پرس پر جب آکرشن بڑا تو شادی بھی کرنے کی بات چلی لیکن اس شادی کا برود کرنے والے بھی پریواز پریوار کے صدث صحیح تھی سوہم یہ کہا یہ جاتا ہے کہ موطیلال نیروبی پکش میں نہیں تھے وہ ایسے الگ قسم کے اس ورق سے سمبند رکھتے تھے جو کسی بھی سمپنتہ کے دائروں سے اٹھ بھی جاتی بات سے مقب نہیں ہو پاتا تھا جب کبھی ایسے سنسکاروں کی بات آتی تھی اور انہی کے اس وروب انہی کے ایک پرکار سے تیور دیکھتے ہوئے جو ارلال نے بھی انکار کر دیا کہ میں تو بیوہ میں نہ تو شامل ہوں گا نہ آنمتی دوں گا مجھے یہ بیوہ کچھ جچ نہیں رہا اس میں کتنا زیادہ جاتیوں کا بھید ہے کہ مجھے کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں لگ رہا لیکن ہوا بیوہ ہو گیا اور تب بیوہ جو ہستا کشیف بیوہ کے معاملے میں کرنا پڑا جس سے جوہر لال نیرو اور موٹی لال نیرو دونوں کا جو ویروت تھا وہ شانت ہوا وہ ہستا کشیف تھا سوئم مہاتمہ گاندی کا انہوں نے کہا کہ میں گھوشت کرتا ہوں کہ یہ فیروز گاندی ہے یہ میری بنش پر امپرا سے ہے تو اس لیے تم لوگ کل قیابتی ہونی نہیں چاہیے اور یہ کی ہے تو آپ اس کی اپی ایک شک ایسے کر سکتے ہیں تو ایسے ویکتی کے ساتھ بیوا بھی ہوا لیکن یہ بات الگ ہے کہ دو بیٹے بھی ان کے بڑے دونوں میں دعاوی تھے اپنی سمیہ کے راجیب گاندھی اور سنجائے گاندھی سنجائے گاندھی کے بارے میں بھی سب کچھ آپ کے گیان میں ہے سنگ گیان میں بھی ہے آپ سمجھتے ہیں اور اس کے بعد جب نیشنل ہیرارڈ نامک سماچار پتر نکلا تو نیشنل ہیرارڈ سماچار پتر کے پردھان سمپادک کے روح میں اپنی جوگتہ کے بوتے پر فیروز گاندھی اس کے پردھان سمپادک کچھترکار کے روپ میں انہوں نے بڑی انیک انہیں پرمپراؤں کو وقصد کیا امبائی کیا دھارن کیا ایک بہت بڑی بات تھی اور ایسے ویکتی جس نے رائے بریلی کے نرباچن کشیتر کا پرسنی نتو پہلی بار کیا تھا یہ انیس سو باون میں انیس سو کے بعد صدہ ان کے پریبار کی ایک پرکار دھروہ ریمان مانا جاتا رہا اور رائے بریلی جو ہے وہ وہیں سے یہ سن صدہ سے چنے جاتے رہے اور یہ انیس سو ساٹھ تک سن صدہ میں رہے رائے بریلی کے پرسنی کے روپ میں بہت بڑی بات ہوتی ہے اور بکشی گریماؤں کی ستا اپنا میں بڑا یوگدان دیا وہ پہلے بیقتی تھے جنہوں نے سوچ نہ کے عدی اور ان چیزوں کے بارے میں اور اور ایسی جو بیقتک سوادھی انتہ کی بات تھی ان کے بارے میں جس بیقتی نے جم کر سن صد میں اپنے ہی شوسر پردھان منتری دوارہ لائے آ گیا ودھے اک اس کا ویرود کیا ڈٹ کر اور ویرود میں جو وقت اوہ فیروز گاندھی نے اس سمیہ دیا تھا وہ آج بھی سنصد کی کار روائی کا ایک سورنی پریشت بانا جاتا ہے پریرک پریشت بانا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایسی سوس گریماؤں سوس پرمپراؤں کا وہن کرنے والے وقت ہو اور بڑی بات یہ بھی ہے کہ ہم نے بڑی